بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس ستمبر برو سموار ہم بات کریں گے مریم اورنگزیب اور جاویل لطیف کے خلاف درشتگردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا لاہور میں عمران خان کے خلاف جو پاکستان ٹیلیویزن پر پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس میں جو پی ٹی وی کے پروڈیوسر اور ایم ڈی وغیرہ شامل تھے تمام لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمے کا جو کانٹینٹ آف ای ای آر ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ جس میں سے جان نہیں چھوٹنے والی پاکستان مسلم لی قنون کی قیادت کی اور ساتھ پنجاب حکومت کی طرف سے ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے بڑی اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو یہ کانٹینٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایف ای آر ہے کیا اور اس میں جو وقوع درشتگردی کا بنایا گیا ہے کیا یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اور یہ کتنا اہم تھا کہ عمران خان کے حوالے سے جو مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی تھی اس پر یہ مقدمہ درش کیا گیا اور یہ بہت اہم چیز تھی جو پنجاب حکومت کی طرف سے کی گئی اور عمران خان کی طرف سے جو کل ڈنڈا اٹھایا گیا تھا پنجاب ہاؤس میں جو کابینہ پنجاب کابینہ کے لوگوں کے ساتھ اجلاس تھا اس میں عمران خان نے جو جھاڑ پلائی تھی اس کے اثرات اور اس کی طرف سے جو چیزیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ تاریخ وقت وقوع ہے چودہ نو دوہزر بائیس کا تھانہ گرین ٹاؤن ہے اور مقدمہ نمبر ہے سیتیس پندرہ بٹا دوہزر بائیس اور دفعات ہیں جی سیون ایٹی ایس میں لگایا گیا ہے اور اسی طرح جو سیکشن نائن ہے وہ بھی اس کے اندر لگایا گیا ہے اور یہ درشتگردی کا جو مقدمہ ہے انٹی ٹیوریزم ایکٹ نائٹین نائٹین سیون انٹی ٹیوریزم ایکٹ اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں یہ سیون ایٹی اے کا مقدمہ نہیں ہے یہ سیکشن نائن کا مقدمہ ہے اور اس کے علاوہ جو مقدمہ ہے اس میں سیکشن الیون اور اس سے آگے پھر جو سب سیکشن ٹو ہے سیکشن الیون سیکشن آگے سب سیکشن ایکس ہے اور اس کا سب سیکشن تھری ہے یہ دو دفعات لگائی گئیں یہ میں آپ کو دفعات پڑھ کے سناؤں گا مجھے ذابطہ فوجداری اٹھا کے دیں دشتگردی کی دفعات وہ نکال کے دیں یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ دشتگردی کی دفعات کون سی لگی ہیں سیون ایٹی اے نہیں لگی سیکشن نائن لگا ہے اور سیکشن اس میں لگا ہے الیون وہ میں آپ کو جو ایف ای آر کے کانٹینٹس پڑھنے کے بعد بتاؤں گا انٹی ٹیوریزم کورٹ جو ایکٹ ہے نائنٹی نائنٹین سیون اس کو نکالے آپ یہ جی درخواست ہے برخلاف جاویل لطیف مریم ورنگزی وغیرہ سائل گرین ٹون کا رہیشی ہے اور جامعہ مسجد آئیشہ صدیقہ باغڑیاں میں بطور امام خطیب فرائد سر انجام دے رہا ہے یہ ایک امام مسجد صاحب نے مقدمہ درج کروایا ہے اور اس مقدمے میں یہ امام مسجد صاحب نے یہ اشاد الرحمن صاحب ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کروڑوں پاکستانیوں کی طرح سائل بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو فالو کرتا ہے عمران خان جنہیں پوری دنیا میں ان کے رفائی اور فلاہی کاموں کی وجہ سے جانتی ہے جو ایک محبے وطن پاکستانی ہے اور ایک سچے مسلمان اور عاشق رسول ہیں جنہوں نے پاکستان میں سکولوں میں قرآن کی تعلیم لازمی قرار دی اور صیرت النبی کے فروغ کے لیے رحمت اللہ العالمین آثورٹی قائم کی جس طرح انہوں نے عالمی سطح پر یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے پہلے ہی خطاب میں مسلم امہ کی نمہندگی کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ کسی بھی صورت میں گستاخی رسول کو برداشت نہیں کر سکتے اور بعد ازاں پہلے مسلم لیڈر کے طور پر جنرل اسمبلی میں بھی اسلامی فوبیا کے خلاف اسلامی فوبیا کے خلاف آواز بلند کی جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل جیت لیے جنرل اسمبلی کے خطاب کی ویڈیوز کی کاپی لف ہے مرخہ چودہ نو دوہزار بائیس کو سائل ہمراہ حسیب احمد وعد محمد امین اور محمد سلیم وعد محمد عارف سائل کے گھر پر یہ موجود تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے الزام علیہ جعوید لطیف مسلم لیگ نون نے چیئرمن پی ٹی ای عمران خانے کی مختلف تقاریر کو حقائق کے برعکس طور مرود کے پیش کیا اور سیاکوں سباق سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطلب نکال کر قوم کے سامنے پیش کیا اور عمران خان کو اسلامی شاعر کا منکر نوز بلہ غیر مسلم قرار دیا اور غیر مسلموں کا سہولتکار اور دیر اسلام سے خارج قرار دیا اور اس طرح الزام علیہ جعوید لطیف نے اپنی پارٹی کے سیاسی ایجنڈے پر پروپیگنڈا کے مطابق عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے اور سیاسی مخالفت کی پستی میں جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کے تاکہ ملک میں شدید مذہبی منافرت پھیل جائے معاشرتی انتشار اور جذبات کو مجروح کیا جائے اس طرح جعوید لطیف نے یہ جو کچھ کیا ہے اس سے مذہبی کشید کی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے عوام کی ایک بڑی تعداد میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور لوگوں کو بطور گروہ جماعت جو مختلف مذہبی اور لاکھوں کا رکنان اور فالورز ہیں عمران خان کے اور عام مسلمان ان کی دل ازاری ہوئی ہے اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر ٹوئیٹس جو کی گئی ہیں مسلم نیقنون کی طرف سے اور باقی عوام پاکستان کی طرف سے وہ بھی لف ہیں مسکورہ وقوع سائل اور گواہان کے لاوہ پاکستان کے لاکھوں لوگوں نے بھی دیکھا جعوید لطیف نے یہ پریس کانفرنس اور پرگرام اپنی پارٹی کے مضموم اور غلیظ مقاصد اور پروپیگنڈا کی تکمیل کے لیے پارٹی کی عادت مریم اور انگزیب اور دیگر کی مکمل اعانت کے ساتھ کیا اور انہوں نے ان سے مشورہ ہو کر جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے عوام میں مذہبی انتشار اور منافرت پھیل گئی ہے اور لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے اور ملک کے اندرونی حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ملک کے حالات خراب کرنے کی سازش کرنا تھی جس سے جرائم 11 جو سیکشن 11 ہے انٹی ٹیوریزم ایکٹ کا وہ اس کے ملتقیب ہوئے ہیں اگلے ہی روز پھر انہی گوان کیمرا سائل بیٹھا تھا کہ جعوید لطیف نے دوبارہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں اپنی کل والی بات پر قائم ہوں اور کہا کہ وہ مسلمان جو ختم نبوت کے حوالے سے جانے دینے کیلئے تیار ہیں اس کو ایک موقع دیں اس کو ایک موقع دیں امران خان جو ایک سچے مسلمان ہے مسلمانوں کے پاپولر لیڈر ہیں ان کے خلاف میں اپنی کل والی بات پر قائم ہوں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مسلمان جو ختم نبوت کے حوالے سے جانے دینے کیلئے تیار ہیں اس کو ایک موقع دیں امران خان ایک سچے مسلمان ہے مسلمانوں کے پاپولر لیڈر ہیں نموس رسالت اور ختم نبوت کے سپائی ہیں جاویل لطیف کی جانب سے ان کی تقاریر سے بدنیتی اور اپنی مرضی کے جملوں کو سیاک و سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا نوز بلا عمران خان کے ایمان کو مشکو کرار دیا اور غیر مسلموں کا سہولت کار دینے کا مقصد ملکی اندرونی فسادات اور مذہبی انتشار کو ہوا دینا ہے جاویل لطیف نے یہ مریم بورنگزیب سے اور باقی ملزمان سے ہم مشورہ ہو کر اور بقاعدہ ایک منصوبے کے تاعت کام کیا ہے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے پی ٹی وی کے جو ایم ڈی ہیں سوہیل خان اور اس نے کنٹرولر پروگرام پی ٹی وی راشد بیگ پروڈیسر پروگرام وغیرہ نے بھی ملزم جاویل لطیف کو مکمل ایانت دی ہے اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور یہ مقدمہ درج کروا اب اس میں جو سیکشن نائن ہے وہ لگایا گیا ہے یہ سیون ایٹی اے نہیں لگا جو لوگ صبح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی دہشتگردی کا مقدمہ ہوا تھا یہ دہشتگردی کا مقدمہ نہیں ہے یہ مذہبی منافرت پھیلانے کا ہے اور جو انٹی ٹیرورزم ایکٹ ہے اس میں جہاں پر دہشتگردی کی بات ہے وہیں پہ مذہبی منافرت فرقہ واریت پھیلانے والوں کے لیے مذہبی انتشار پھیلانے والوں کے لیے الگ سے دفعات اور سیکشن موجود ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سیکشن نائن لگا ہے ایف ای آر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن نائن ہے انٹی ٹیرورزم ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون کا سیکشن نائن ہے پنشمنٹ فار افنس انڈر سیکشن ایٹ کہ جو سیکشن آٹھ میں ہمیشہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایف ای آر میں ہمیشہ پنشمنٹ والا سیکشن لگتا ہے جیسے سیکشن تین سو ہے مرڈر کا دیفنیشن مرڈر کی تین سو میں ہے اور تین سو دو میں ہے پنشمنٹ تو ہمیشہ ایف ای آر میں پنشمنٹ والا سیکشن لگتا ہے اسی کو دفعہ کہتے ہیں اب اس میں جو سیکشن ایٹ ہے بسیکلی وہ دیفنیشن ہے جرم کی جہاں پہ آپ کوئی ایسی مذہبی منافرت فرقہ واریت پھیلاتے ہیں تو اس کو سیکشن آٹھ ڈیل کرتا ہے اور سزا ہے سیکشن نائن میں پنشمنٹ فار افنس انڈر سیکشن ایٹ کہ اگر کوئی شخص مذہبی انتشار مذہبی منافرت فرقہ واریت پھیلاتا ہے تو اس کے اوپر سیکشن نو لگے گا اور یہ کام کیا ہے جاوے لطیف نے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلابی دہشتگردی کا مقدمہ تھا تو وہ بھی غلط کیا یہاں بھی دہشتگردی کا مقدمہ غلط ہوا ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیون ایٹی اے کا مقدمہ نہیں ہے یہ مقدمہ ہے سیکشن نائن کا اور سیکشن نائن ہے مذہبی منافرت انتشار فرقہ واریت پھیلانے والوں کا جو کام جاوے لطیف نے کیا ہے اور یہ سیکشن نائن لگا ہے اب آگے ہے سیکشن الیون اور سب سیکشن ہے ایکس اس کے مختلف سیکشن ہے جو سیکشن الیون ہے اس میں اے بی سی ڈی ای 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 مختلف طرح کے اس کے سب سیکشن ہیں اس میں جو سیکشن گیارہ سب سیکشن ایکس ہے اس میں جو سب سیکشن تھری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گیارہ ایکس ہے ریسپونسیبیلٹی فار کریٹنگ سیول کوموشن اس میں سب سیکشن تھری ہے اپرسن کومیٹس ان افینس ایفی ایڈریس ای میٹنگ اور گیدرنگ اور ڈیلیورز آ سمنڈ ٹو ریلیجیس گیدرنگ بائی اینی میٹس ویدر وربل ریٹن الیکٹرونک ڈیجیٹل اور ادر وائز کہ اگر کوئی میڈیا کے ذریعے زبانی لکھا ہوا تحریر کے ذریعے اگر وہ مذہبی منافرت پھیلاتا ہے انتشار پھیلاتا ہے وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے تو وہ الیون ایکس میں اس کو پانس سے دس سال کی سزا ہے یہ دہشتگردی کا مقدمہ درج ہوا ہے کیونکہ دہشتگردی کا قانون لگا ہے سیون ایٹی اے ہے سپیسیفکلی دہشتگردی کے حوالے سے جہاں پہ خوف و عراس پیدا ہوتا ہے کوئی عوام اناس کو خوف میں مبتلا کرتا ہے یہاں پہ لگا ہے سیکشن نا اور سیکشن الیون ایکس یہ بہت ضروری ہے عوام اناس میں یہ اویرنس پیدا کرنا کہ جو مکس کر رہے ہیں وہاں سیون ایٹی اے لگا یہاں سیون ایٹی اے نہیں ہے دہشتگردی کی دفعہ سیون ایٹی اے ہے یہ ہے مذہبی منافرت مذہبی انتشار لوگوں کے مذہبی جذبات مجروع کرنا سرکہ واریت پھیلانا اس پہ سیکشن نائن اور سیکشن الیون ایکس لگا ہے مریم اورنگزیب پر اور جاوے لطیف پر جو پنجاب حکومت ہے چونکہ کل پنجاب حکومت کی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا عمران خان نے بڑے سختی سے یہ کہا کہ آپ نے لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے جو معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں مذہبی کارڈ کھیل کر چاہتے ہیں آپ دیکھیں نا جب آپ کسی کو کافر بنا دیں ایک فتوہ ہی دے دیں نا تو آج کل تو آپ کو پتا ہے ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اگلے دن نہیں آپ کی جان کے درپیہ ہو جائیں گے اور یہ سب سے آسان کام ہے اپنے کسی بھی آپ کا جو سیاسی مخالف ہے اس کے اوپر آپ کو مذہبی فتوہ لگوا دیں فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں فتوے دینے والے اور اگلے دن لوگ اس کو ثواب سمجھ کے قتل کرنا شروع کر دیں یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں لیکن ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگیں کہ کتنا بڑا جرم کیا ہے جاوے لطیف نے اور مریم اور رنگزیب نے جو یہ سارا تماشا کیا ہے اب اس کے حوالے سے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جاوے لطیف اور مریم اور رنگزیب کو گرفتار کریں گے ان مقدمات میں یہ نون بیلیبل مقدمات ہیں بہت بہترین جو ایکچل وقوع ہے اس کی ایف ای آر بنائی گئی ہے کانٹینٹس آف ایف ای آر اور پھر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ریلیونٹ ہیں ایرائیلیونٹ نہیں لگائی گئی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات